یہ جو مارشل کی سپیکر ہیں یہ نارمل سپیکر سے تین گناہ چار گناہ کبھی کبھار دس گناہ تک زیادہ مہنگی ہوتے ہیں دکھنے میں الگ سے ہوتے ہیں بھائی گولڈن ٹرم ہوتا ہے میٹل کی الگ سی جالیا لیدر ایدر لگائی ہوتے ہیں لکڑی کے بنائے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑے سپیکر بھی تیس ہزار روپے تک ہوتے ہیں ایسا کیا خاص ہے ان کی بیلڈ کولٹی میں ان کی آواز کے اندر سب چیک آؤٹ کریں گے بھائی مہن کے پیچھے کا اصلی سچ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیٹس گو ہم نے بہت مہنگی چیزیں ٹرائی کری ہیں بڑے بڑے سرورز بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی کیبلز اور کافی تاری چیزیں پہلے مہنگی لگتے ہیں وہ بات میں بتاتا ہے نہیں بھائی یہ تو ویلیو اور منی بٹ وہ کچھ لوگوں کے سب سے پہلے انبوکسنگ میں دیکھتے ہیں کچھ الگے کیا سب سے پہلے اگر پلیکی جنگ آپ نوٹس کرو اور یہاں پہ جو ہاتھ ہے اس میں بھی ٹائٹو ڈہو ہیں اور یہ سارے ہاتھوں میں ٹائٹو ہیں یہ دیکھو اس میں بھی الag ٹائٹو ہیں اس میں بھی ٹائٹو ہیں یہ ہاتھ میں ٹائٹو کیوں ہے جو آپ ٹائٹو کی آواز سون گئے تب آپ کو اچھے زبادر چھلے گا ورنے دیکھ سارے میں کام خور دسٹکشن لکھی میاں ہے بڑ کافی پرمیم سا باکس کو ہوگی ہے ہاتھ میں بھی کاری سا فیل رہا ہے ڈڈی گٹری یہ بھی ہٹی کاری سا لگ رہی ہے نیچے یہ ہمارا سپیکر اور سائید میں نیچے چیزیں دے رکھیں گے یہ ایک سٹرپ ہے جو سپیکر کے ساتھ آرہا ہے یہ کیبل بھی کافی کول سے لگ رہی ہے بھائی کیبل پہ بھی ایسا لگ رہا ہے تاٹو بنا دیا ہے کافی ایک انگریving سکی گریب ہے اور سائید میں دیکھو کہ یہ مارشل لکھا ہے کیبل کی قولٹی بھی کافی اچھی ہے بھائی پستکیں بھی آرے ہیں اس سے سپیکر چلانا سیکھا جاگا آن بٹن آب بٹن ساری چیزیں لکھے ہیں بھائی ایک دام آرے ہیں انبوکسنگ میں ایک دام ایسا کچھ بہت الگ سا نہیں لگا یہ کافی سٹینڈر پریمیم پروڈکٹی جیسے انبوکسنگ ہوتی ہے ویسے ہی یہ بھی لگی بھائی ایک چیز ہاتھ میں پکڑتے ہیں کافی زیادہ کول لگی وہ ہے یہ سپیکر تب سے پہلی چیز تو بھائی دکھنے میں بہت زیادہ پیارہ لگ رہا ہے پوری گولڈن سی گریل ہے جس میں بیسک چیزیں ہیں جو آپ ایک سپیکر کے اندھا ہے یہاں ابھی کافی پیار لگ رہا ہے اس کا نام ہے ایمبرٹن 2 یہ سب سے بڑا والا ہم نے پہلے ہی نکال رکھا ہے یہ ہے تفٹن اس کو بھی آپ ہاتھ میں سے سٹرپ سے پکڑے گئے سوٹھا سکتے ہیں مہنگا ہونے کے دو ریزن ہے ایک اٹینشن تو ٹیٹیل آپ کو لگ رہا ہے بڑی بڑی چیزیں کرنے سے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں بڑی چیزیں کرتا ہے جس نے بہت نیکسٹرلسپیگرز بنتے ہیں جسے ان سب کی ڈزائن میں اگر آپ نوریس کرو گے بھی ساید میں لیدھر تیکچر ہے پرانت میں گریل ہے اور مارشل کا ہی گولڈن لغہ لگا ہے بہت سمپل سا بٹن ہے بڑی چیزیں ہیں جیسے بٹن جو ہے وہ پورا میٹل کا ہے اس کو اوپر نیچے لیفت رائیڈ مووڈ کر سکتے ہو اور جو بٹنز بھی ہیں بہت ٹاکٹائل ہیں بیک سیڈے ٹانگ نگنے کے لئے بھائی ایک سٹرپ دے رکھا ہے اور اس سٹرپ کو اگر آپ چاہو تو آپ نکال دے رکھتا ہوں میں وہاپس لگ رہا دوں گا لگ رہا دوں گا لیفت سیڈ میں یوز بی ٹائپ سی پورٹ ہے اس میں جو بٹن ہے اس میں تیکشور دے رکھا ہے اور یہی سیم بڑے والے میں بھی ہے ہاتھ میں پکڑنے میں گریپ اچھی آتی ہے کیونکہ سیڈ میں ایک ربرایز پوری فیل ہے لیفت سیڈ میں بھی وینڈس ہیں پاک سیڈ میں پوری گریل ہے اس کو رکھ کے اگر میں ہلا ہونا تو پوری ٹیبل لیل رہی ہے اور اوپر کے سیڈ پہ بٹنز بہت کام ہیں جو بٹنز بس آپ کو چاہیے کی بھائی ورلیوں آپ ڈاؤن آگے پیچھے اس کا بروٹوٹھ باتری اور سیم بڑے والے میں بھی ہے فرنٹ میں میٹل میش ہے سیڈ میں ایک دم کور کر رکھا ہے کہ اگر آپ بھی را بھی را دیتے ہو یا پھر کئی سے لگوگ جاتا ہے اس پہ سکرچز آچز بالکل نہیں آئیں گے اور پاک سیڈ میں بھائی ایک سیمپل بٹن اور تین نوب سے رکھیں بس اور بھائی اگر آپ ہر سپیگر اٹھانا دو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں ایسے بھائی یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو اس میں بھائی ایک سیمپل سٹرپ دے رکھا ہے اسے پکڑے اٹھا لوگ اگر آپ کوئی بھائی سپیکر لینے جاؤ گا اس میں دس پندرہ بٹن لگا دیتے ہیں الگ الگ فیچر ہوتے ہیں یہ موڈ وہ موڈ سارے موڈ اٹھا کر دیتے ہیں اس کے بعد آئیس سائے کر کے ڈیزائن ہوگی کچھ گھوم گھوم کیا رہا ہوگا الگ الگ پرنٹس اٹھا کر دیتے ہیں اس پیکر میں کچھ نہیں ہے نہ زیادہ موڈ ہیں نہ زیادہ ڈیزائن اڈیزائن ہیں یہ دس چیزیں کرنے ہی کوش نہیں کر رہا سارے چیزیں بڑے ہیں سب کام ہے بڑیا ہے بڑیا ہے بڑیا ہے بڑا کر آواز اچھی نہیں آئی گا کوئی بھی نہیں لے گا کہ سارے لوگ ان سپیکر کو لے ہیں کیونکہ یہ آواز جب نورمل سپیکر سنتو ان میں دم دم آواز آرہی ہے اس میں گانے میں ڈرم بجھ رہا ہے تو پتہ ہی نہیں پیچھے شہنائی بھی ہے ان کی خاص بات ہے کہ ان کی آواز اصلی آواز ہے ملدہ ریال آواز دیکھو میں بیسک بیسک فرق بڑا ہے اس میں چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں جیسے وڈن کی جو کنسٹرکشن ہے جو فوم کی قولیٹی یوز کری جا رہی ہے جو اس کے سپیکر کا چھت ہے جو ٹویٹرز ہیں ٹویٹرز بیسکلی جو مینگنٹ لگا رکھے ہیں کس کس ٹائپ کے مینگنٹ لگا رکھے ہیں دو تین ٹائپ کے مینگنٹ لگاتے ہیں ایک پتھلی آواز دینے کے لیے وہ جو سپیس ہوتی ہے اسے وائبریٹ کرنے کے لیے اس سے بیس کافی اچھا پڑی اوز ہوتا ہے آپ بھولو ٹھیک ہم بڑی ہے یہ ساری چیزیں ہیں پھر اسے ہوتا کیا آواز بہت زیادہ نیچرل آتی ہے اگر آپ نومل سپیکر پہ بھائی آپ نے ٹیک بینر کی ویڈیو چلائی ہے آپ کو لگا کہ پھر ٹیک بینر کی ویڈیو چل رہی ہے بڑھا کر ان پہ اگر آپ بجا رہے ہو تو آپ کو لے گا میں آپ کے پاس آ چکا ہوں ملدک اور یہ چیزیں میں ایسا تھوڑا بڑا چڑھا گیا یہ بنائے ہی اسی لے جاتے ہیں کہ ان کے آواز اگرم اصلی لگے ان سپیکرز کو پروفیشنلز میوزیشنز یوز کرتے ہیں تمہارے جیسے آپ گٹار بجا رہے ہو ستار بجا رہے ہو وائلن بجا رہے ہو ایکچول گٹار بجانے کی آواز ہے وہی آواز ان میں آپ کو آتی ہے مارشل میں امپلیفائر ہیں جتی بھی اندر چھوڑی چیزیں وہ ساری چیزیں اس آپ سے بنائی جاتے ہیں کہ آواز بالکل ریال ہے جو نورمال آواز ہوتے ہیں اس میں تین چیزیں آپ بول سکتے ہیں ایک بیس ہوتا ہے ایک میڈز ہوتے ہیں ایک ٹربل ہوتا ہے ملتب جو ہائیز ہوتے ہیں جو نورمال سپیکرز ہیں یا بیس جاتا بڑھ جاتا بڑھ جائے اگر دھنبم ہو رہا ہے یا پتلی پہ آواز ہے یا شہنائی بجھ رہا ہے تو وہ ہی چھوڑنے لگتے ہیں کھان میں اس میں ایک دم ہی ایک بیلنسڈ آواز آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے ایک دم جیسا آپ کو ریال لیف میں سنائی دے گا ان کو چلانے کے لیے کنیکٹ کنے کے لیے آپ کو آپ کے کبھی ضرورت نہیں پڑے بٹ اگر آپ آپ انسٹال کرتے ہو تو آپ کو بہت سارے فیچرز بھی ہوئے دو فون کے ساتھ ایک بار میں ایک سپیکر رہو کنیکٹ کر سکتے ہو اپ میں اس ٹیک مونڈ والا فیچر بھی ہے جن میں آپ ان دو سپیکرز کو کنیکٹ کر سکتے ہو اور بھائی آواز تکڑے آتی ہے باقی دو میں یہ فیچر ابھی نہیں ہے ان سپیکرز پہ اگر آپ مائک کنیکٹ کر کے خود بھی بولو گے آپ کو اپنے جیسی ہی آواز سنائی دے گی باقی سارے سپیکرز پہ بھاری ہو جائے گی تھوڑی پتلی ہو جائے گی چنج ہو جائی اور خالی آواز کی کولٹی نہیں آواز کیسے آ رہی ہے جیسے اس والی سپیکر میں اگر آپ نوڈس کرو فرانٹ میں پوری گریل ہے لیفٹ سائیڈ میں بھی گریل ہے رائٹ سائیڈ میں بھی گریل ہے اور پیک سائیڈ میں بھی گریل ہے اگر آپ نے سپیکر کو کسی کونے میں بھی رکھا ہے تب بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ پورے روم میں آواز آ رہی ہے بھائی اپ ٹائم آگے ہیں ان کو پلے کر کے دیانے ہیں جیسے آپ سمجھو میں وہ کنیکٹ کرنا ہے مجھو 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 جیسے میں نے پیچھے رکھی بجائے گا بہت ایسا لگ رہے ہیں پورے روم میں آواز ہے کافی زیادہ بیٹ ہے کیونکہ یوں جو لیا اس پی کے رکھو گے ایسا رکھتے ہیں اگر طرف سے آ رہی ہے جیسے دکھا رہے ہیں کتیی وہیم یہ سیم جو لائٹس ہیں یہ بیٹری کے لیے بھی لائٹس ہیں یہ ویلیوم کے بھی لائٹس ہیں آپ کو ساری چیزیں اسی لائٹ پر دکھا دیں بہت سمپل ہے اور پلی باز کرنا بھائی سمپل ایک بٹن ہے بھائی میں بالکل مزاق نہیں کر رہا اس فرم فیکٹر میں اتنی زیادہ لائوڈ اتنی زیادہ کلی ہے اتنی زیادہ ریالیسٹک آواز آپ کو اور کوئی سپیکر نہیں دے پائے ایک ایک کر کر جائیں گے ساری روح کوئی آلو بہتا ہے جو نومل سپیکر ہوتا ہے اس سامنے آواز پیکنے یہ چاروں ڈائرکشن میں آواز پیکر ہے جیسے میں آپ کو دیکھاتا ہوں جیسے یہ فرنٹ کی آواز ہے میں نے تھوڑی کم گریو ہے تاکہ میں بولوں سوائید ہے یہ سائیڈی ہے یہ سائیڈی ہے ایسا لگتا ہے چاروں ڈائرکشن سے آلو موس سیم آواز آرہی ہے موسیقی اس کا سائیڈ آپ اگر دیکھو کہ میرے ہاتھ میں آلو موس فٹ آیاتا ہے اس کو یہ آواز ہے ایسا لگتا ہے بھائی کوئی ایسا بڑا سا سپیکر ہے اس سے آواز آرہی ہے ہوتی ایک رچ بیس ہے جو ہائیز ہیں وہ بہت شعار پہ ہیں موسیقی جیسے ابھی میرے کو ایسا لگ رہا ہے میرے سائیڈ میں گٹار جاتا ہے سپول موسیقی میں نے آلو فل والیوم پہ کر رکھی تھی اور بہت یاد تیزتی بہت ایسا لگ رہا تھا کہ ساؤنا پورا روم میں ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ایسا لگ رہا تھا ایک جگہ زیادہ آرہی ہے ایک جگہ کم آرہی ہے چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں جو کری گئی ہیں اس میں بھائی اس کی بیلڈ کالٹی میں بھائی جو میکنٹس ہیں جو چیزیں ہیں وائرز ہیں ان سب کو ملا کے جب یہ فائنلیس کی آواز نکل کے آتی ہے تو بھائی ڈیفینیٹلی کافی زیادہ مزا آتا ہے ہم بجھا رہتے ہیں بھائی بھائی بہت یاد تیز آواز آ رہی تھی اس کے بیچے پہلے پیپر رکھتے ہیں بھائی پیپر سے کیا آواز آ رہی ہے بھائی اب مہچس رکھیں گے مہچس ایک سکنڈ بھوڑ گی بھائی بھائی چھوٹی بول رکھتی ہے میں ایک دم سیدھا سا بتاؤں ان سے لاؤڈ آپ کو سپیکرز مل جائیں گے ان سے تھوڑا جیادہ بیس والے مل جائیں گے ان سے تھوڑا جیادہ ٹربل والے مل جائیں گے بھائی ان کی ریال ساؤنڈ قولیٹی ہے اور اس سب بوم فیکٹر میں اتنی فیز آواز اور اتنی ریالیسٹک قولیٹی آپ کو کوئی سپیکر پروائیڈ نہیں کر پاتا ہے اور کھالی ایک سنگل سپیکر ہے جو یہ کر پاتا ہے اور جب آپ ایسی چیز کرتے ہو جو اور کوئی کر نہیں سکتا اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اب آگے ٹیسٹنگ ڈائے بھائی کام کرتے ہیں میں اپنی آواز رکوڈ کرتے ہیں لوگوں کو سپیکر سے بجا کے سناتا ہوں دیکھتے ہوں وہ پکڑ پاتے ہیں گی نہیں یہ رویکی اسے نہیں ہو ہمیں جنرینی سپرائیز گی یہ تا ویڈیو ہے پتہ نہیں چلا میں کوئی صحیح میں بولا ہے میں جنرینی سپرائیز گلو پہچانو نہیں بھی اب آگے ٹائم یہ ہے ایک وائرلیس درم سٹک اس سے آپ ہمارے گھنے بڑھا سکتے ہیں بھائی کیا بجھا رہا ہے بجھا گیا یہ بیس آرہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایکچھول درم مجھرہ میں فکو مزا گھنے کی رہا ABOUT ایکچھول اگر میں آنکھ پھر کر سنوں تو میرے گا آئے گا ایکچھول درم مجھرہ موسیقی